اسلام علیکم بیرسٹر اعتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی تیاریاں تو بھرپور ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ آلری جلسہ گاہ میں موجود ہیں ایک سیلیبریشن کا محول ہے اور اس جلسے کی کامیابی کو منصوب کیا جا رہا ہے امران خان کی رہائی سے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاری ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد امران خان کو سپورٹ کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ امران خان کے خلاف جو کیسز بنا کر امران خان کو جیل میں ڈالا گیا پچھلے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے وہ غلط ہے قانونی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی سماجی طور پر بھی لہٰذا یہ جلسہ جو ہے وہ امران خان کی رہائی کی راہ ہموار کرے گا اس جذبے کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کا جو کرکن ہے وہ بڑا بھرپور طریقے سے جلسے میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اب پاکستان طریقہ انصاف کے اس موریل کو دیکھ کے اور اس سنٹیمنٹ کو دیکھ کے حکومت دوسری طرف آپ کو پتا ہے پہلے تو جلسہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی اور جب بھی پاکستان طریقہ انصاف کی کوئی جلوس ریلی کوئی بھی شکل تو دفعہ ایک سو چوتالیس کا نفاظ بھی ہو جاتا تھا لیکن اس بار انہوں نے اجازت دیا ہے نو سی ڈپٹی کمیشنر اسلامباد نے ایشو کیا ہے لیکن اب وہ گیم کیا کیا ہے حکومت نے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں گیم یہ ہے جی کہ انہوں نے نو سی جو ہے وہ مشروط دیا ہے اور اس کو مشروط کس چیز سے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی اور اگر کوئی خلاف ورزی ہوگی تو یہ اجازت نامہ منسوخ ہو جائے گا اور اگر خلاف ورزی ہونے پہ اجازت نامہ منسوخ ہو جائے گا تو پھر جلسہ نہیں کیا جا سکے گا یعنی کہ حکومت نے اپنے پاس یہ اختیار رکھا ہوا ہے اور ابھی جو آسف علی زرداری نے بل پہ دستخط کر دیا اور وہ قانون بن گیا ہے اس میں بھی یہ پروویشن ڈال دیا ہے کہ اگر بغیر اجازت کے جلسے میں لوگ شرکت کریں گے تو ان کو حراست میں لیا جا سکتا ہے اور تین سال تک سزا ہو سکتی ہے پھر ایک اور جگہ پہ ریپورٹ ہو رہا ہے جی کہ دس سال تک سزا ہو سکتی ہے تو ایک طرف اس طرح کا غیر آئینی قانون جو ہے وہ پاس کر کے کہ لوگوں میں خوف و حراس پھلائے جا رہا ہے کہ جی یہ کسی بھی ٹائم پہ جلسہ جو ہے اس کی اجازت نامہ منسوخ ہو سکتا ہے اور پھر وہ جلسہ جو ہے انلافل یا الیگل ہو جائے گا اور جو اس میں شرکت کر رہا ہوگا اس کی ریسٹ بھی ہو سکتی ہے اور پھر اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے تین سال کی یا دس سال کی دو چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اجازت نامہ دے دیا اب وہ جو اجازت نامہ مشروط دیا ہے اس میں لکھا ہے جی کہ چار سے سات بجے تک جلسے کے اوقات ہیں یعنی کہ آپ مجھے بتائیں کہ پی ایم ایل این نے جلسہ کرنا ہو یا مولانا نے کرنا ہو یا پیپلز پارٹی نے کرنا ہو اس روٹ کی خلاف ورزی ہوگی تو بھی جلسہ جو ہے اس کا اجازت نامہ منسوخ ہو جائے گا ایک تو یہ کہ سات بجے کے سوا سات ہو گئے یا سات پانچ ہو گئے تو فورا منسوخ کریں گے حکومت کی نیت آپ کو بتا رہو دوسرا یہ کہ جی روٹ کی خلاف ورزی ہوگی ہے اس پہ منسوخ کریں گے تیسرا یہ کہ سٹیج پہ لوگ کون بیٹھیں گے ان کی بھی لسٹیں ٹھیک ہے چوتھا یہ کہ پاکستان مخالف نعرہ نہیں کوئی لگے گا لگے گا تو اجازت نامہ منسوخ اب پاکستان مخالف نعرہ تو ویسے کسی جلسے میں نہیں لگنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان مخالف نعرہ کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کا جو کرائیٹیریا اس کے مطابق ڈیفائن کرتے ہیں اپنے کرائیٹیریا کے مطابق ڈیفائن کرتے ہیں یا آئین کے کرائیٹیریا کے مطابق ڈیفائن کرتے ہیں تو پاکستان مخالف نعرہ آپ کی نظر میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت تو آپ کی نظر میں ڈیجٹل دہشتگردی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف ڈیجٹل دہشتگرد ہے لیکن اب اسی تناظر میں اگر آپ اس کو مثال کے طور پر انٹرپریٹ کریں گے تو آپ کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ ہے آئین کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ ہے لیکن تو گیم یہ ہے کہ حکومت نے بڑا سمارٹ وائل قسم کا پلے کیا اس کے اندر اور ایک طرح سے یہ بھی انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے اجازت دے دی ہے اور دوسری طرف کسی بھی ٹائم اس کو ہاتھ میں رکھا ہے کہ یہ اجازت منسوخ ہو سکتی ہے انہیں اگر یہ لگا نا مثال کے طور پر جو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا بھرپور جلسہ ہے کامیاب جا رہا ہے بڑی تقریریں ہو رہی ہیں ایک مرال بلڈ ہو رہا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے لوگ جو ہے بڑے جذباتی ہیں تو کسی بھی ٹائم انہوں نے کوئی بھی بہانہ لگا کے اجازت نامہ منسوخ کر کے کہنا ہے کہ یہ تو جلسہ ہی غیر قانونی ہے اور جی اب لوگوں کو ہم ریسٹ کر سکتے ہیں کریں گے اور یہ جو پہلے ہی قانون پاس کر دی ہے بائی دو وی دس لاؤ is not in consonance with the constitution اور میرے خیال میں یہ غیر آئینی قانون پاس کی اور اگر یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ اس کو کلدم قرار بھی دے سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا قانون پارلیمنٹ پاس نہیں کر سکتی صدر پاس نہیں کر سکتا جو کہ آئین سے متصادم ہے تو جب آئین کے فنڈامنٹل رائٹس رائٹ آف اسیمبلی کی بات کرتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ پیسفلی کہیں پہ اسیمبل ہو سکتے ہیں for a political cause کسی جلسے جلوس ریلی کے لیے for a social cause for an ideological cause تو آپ کیسے اس کو اتنا نیرو کر سکتے ہیں اور اس کو اتنا لیمٹ کر سکتے ہیں اور arbitrarily کسی بھی ٹائم اس کا اجازت نامہ منصوب کر کے آپ اس کو غیر قانونی بنا کے لوگوں کو arrest کر کے تین سال یا دس سال کی سزا سنا سکتے ہیں تو یہ تو لوگوں میں خوف و حراس پھیلانے کے لیے اور جلسے کو ناکام بنانے کے لیے وقت سے پہلے crowd کو کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا اور اس کی خبر چلائی گئی ہے لیکن اب اس کے باوجود فلحل کی جو situation ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف numbers اچھے شو کر رہی ہے اور وہ جلسے کو لگ رہے کہ کامیاب بنائیں گے لیکن اب جب کامیابی جلسے کی یہ حکومت دیکھے گی تو اسے یہ certainly حضم نہیں ہوگی اور اس time پہ کوئی بدمزگی جو مجھے لگ رہے ہو سکتی ہے وہ اب اس time پہ ہمیں پتا چلے گا بہرحال ایک اور چیز یہ ہے کہ اس قانون میں magistrate کے پاس اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جلسے پہ کسی بھی time پابندی لگا دے اسے لگے کہ یہ جلسہ جو ہے یہ ان terms and conditions پہ پورا نہیں اترا وہ پابندی لگا دے اور پھر پولیس کو ہدایت کرے کہ ان کو منتشر کریں اور جب magistrate کی ہدایت پہ منتشر کرنے کا کہا جائے اور پھر لوگ وہاں پہ جلسہ ٹینڈ کریں ان کو rest کر سکتے ہیں اور ان کو جی دس سال کی سزا ہو سکتی ہے تو یہ قانون کو جو ہے نا گھر کی لونڈی کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو as a weapon as a tool اپنے سیاسی مخالف کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن بارال اب جو بھی situation ہوگی وہ آپ سے share کریں گے عمران خان صاحب نے نیب کی ترمیم کے حوالے سے جو حکومتی اپیلیں allow کی ہیں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بنچ نے جس کو قاضی فائزی سا head کرے تو اس کے حوالے سے آج پھر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ چھوٹی سی اشرافیہ نے عربوں کے cases ماف کرا لیے پھر اس نے آج یہ بھی clear کیا ہے کہ میں نے نیب کے افسران کو chairman کو یا اس کو تفتیشی کو دھمکی نہیں دیا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ میں case کروں گا میں نے بھی کل یہی کہا تھا کہ یہ کہنا کہ عدالت لے کے جاؤں گا چھوڑوں گا نہیں اور عدالت لے کے جاؤں گا یہ کوئی دھمکی نہیں ہوتی ہے یہ ایک notice ہے verbal notice ہے to express your intention to initiate proceedings legal proceedings against somebody تو اس کو دھمکی criminal intimidation یا دھمکی کے طور پر جا سکتا اور پھر انہوں نے دوبارہ آج اس کی وجہ بتائی ہے کہ کیوں میں نے قائق عدالت لے کے جاؤں گا کیونکہ ایک کروڑ اسی لاکھ کے ہار کی قیمت انہوں نے سوہ تین عرب لگائی ہے پھر ان سے سوال ہوا کہ نون لیگ سے بات ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے بات اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ کیا بات کریں ان سے کیونکہ انہوں نے election پر ڈاکہ مارا ہے اچھا اب ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو میڈیا ہے بچارہ which is in chains and shackles تو وہ اس کو لگایا ہے اس بات پہ کہ فوری یہ خبر پھیلاؤ کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے ریفرنس میں عمران خان نے جو اپیلیں علاؤ ہی ہیں اور ترمیم آئی ہیں اس کے مطابق رائط مانگ لی ہے اور بریت کی درخواست تیر کرتی تو دیکھیں جی عمران خان beneficiary ہے اس کا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے عربوں کے cases ماف ہو رہے ہیں اور وہ قانون آپ نے اس لیے بنایا ہے اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اوپر تو میری بڑی detailed ویڈیوز ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پرانے اس میں وی لاغز میں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں میں نے کئی دفعہ سوال اٹھا ہے کہ جب ملک ریاض سے پیسہ وہاں پر NCA نے لے کے ریاست پاکستان کو دیا ہے حکومت پاکستان کو دیا اور حکومت نے اس کو سپریم کورٹ کو دے دیا اور سپریم کورٹ نے دوبارہ بیریہ ٹاؤن کے اکاؤنڈ میں اکومنڈیٹ کر دیا تو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور وہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنڈ میں پڑھا ہے آپ ریکوور کر لے جا کے اور پھر سپریم کورٹ میں اگر اس کو ملک ریاض کے کاؤنڈ میں اکومنڈیٹ کیا تو وہ جد صاحب سے پوچھیں جنہوں نے کیا تھا ہاں حکومت کا اتنا رول ضرور ہے کہ وہ ویا حکومت سپریم کورٹ کے پاس گیا اور اس وقت کی سپریم کورٹ ساکی بن سار والی اتنی اگریسیف کہ اگر اس نے مانگا ہے تو آپ اس کو نہ دیں تو وہ فورن سو موٹو بھی کر لیتی تھی پرائیم منسٹر کو بھی بلانے سے گریز نہیں کرتی تھی تو اس میں عمران خان کی ذاتی جیب میں تو کئی پہ بھی پیسہ نہیں گیا تو ایک تو کیس آپ نے صرف ہی عمران خان پہ بنائے نہ ملک پہ نہ کسی جج پہ نہ کسی اور انٹیٹی پہ صرف عمران خان کا اور پیسہ پڑا ہوئے ہے پیسہ عمران خان کی جیب میں نہیں گیا کرپشن کی نظر نہیں ہوا غائب نہیں ہوا یہاں پہ تو عربوں روپے غائب ہوگئے پڑا ہوئے تو صرف عمران خان پہ کیس بنائے اب اس کیس جھوٹے کیس میں بھی عمران خان بریت کی درخواست نہ دائر کرے یہ تو کمال بات مطلب کہ آپ جو بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے چلے جا رہے ہیں اور عمران خان جو پلٹیکل وکٹیمائزیشن کا نشانہ بنایا جائے اور وہ جھوٹے کیسز میں بھی بریت کی درخواست نہ فائل کرے تو یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن یہ عقل مندی کا تقاظہ نہیں ہے اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے فیض امید کو لے کے جو مومنٹم بلڈ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے جی کہ باقاعدہ طور پر کابینہ کی کمیٹی نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے اور اس میں یہ کہا ہے رپورٹ میں لکھا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نو مئے کے حملوں کے ذمہ دار تھے اور ماسٹر مائنڈ تھے اور انہوں نے کیا تھا اور فوجی عدالت میں عمران خان کا ٹرائل ہو سکتا ہے اور جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان اور جنرل فیض امید میں مجرمانہ تعلق پائے جاتا ہے تو یہ جو کابینہ کی کمیٹی ہے جس نے رپورٹ مرتب کی ہے اور چند ذرائع نے اس کو ڈسکلوز کی ہے میڈیا کے کچھ ذرائع کے میڈیا کے کچھ لوگوں کے ذریعے کہ جی یہ چیزیں آ رہی ہیں یہ جی ذرائع کی خبر ہے کہ جی پتہ لگ گیا ہے کہ جی نو میں میں یہ تھا اور رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے اور عمران خان ذمہ دار تھا اور فوجی عدالت میں ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور دونوں میں مجرمانہ تعلق بھی تھا تو یہ کابینہ کمیٹی کا تو بحث چلے تو یہ تو کل کے کرتے آج عمران خان کو فوجی عدالت میں سزا کروا دیں یہ تو آج عمران خان کوئی وقت نہیں ہے قانونی اعتبار سے نو کوٹ the trial کوٹ اور the appellate کوٹ and eventually the supreme کوٹ will be bound by the report issued by the cabinet committee یہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں جو خبر آئی ہے یہ ان کا کام نہیں ہے to determine and fix the liability regarding what happened on 9th May یہ نو میں میں یہ نہیں determine کر کے declare کر سکتے کہ یہ عمران خان mastermind تھا یہ ٹرائل کی باتیں ہیں اور trial بھی وہ جو کہ court of jurisdiction میں ہو جو کہ civil court ہے تو یہ تو کہہ رہے ہیں فوجی عدالت میں بھی یہ تو خود ہی اپنی موہ پہ چپیڑے مار رہے ہیں یہ کہہ کہ ایک civil government آپ خود سوچیں یہ اپنے موہ پہ چپیڑے مارنے کی مترادف ہے کہ وہ بولے کہ فوجی عدالت میں trial ہو سکتا ہے کسی former prime minister کا civilian کا تو یہ تو خود اس طرح سے کر رہے ہیں تو ان کی باتوں پہ کیا جانا ان کا تو باعث ان کا prejudice اور ان کا سیاسی مفاد عمران خان کے نکڑے لگنے سے وہ سب کے سامنے ہے تو اس رپورٹ کی میری نظر میں کوئی اوقات حیثیت قانونی طور پر نہیں ہے وہ جب عدالت میں بات جائے گی معاملات اس حساب سے چلیں گے اور فوجی عدالت میں عمران خان کو try کر کے سزا دلوانے کی حکومت کی بھرپور کوشش ہے ایک تڑپ ہے خواہش بھی نہیں ہے ایک تڑپ ہے کیونکہ تقاضہ بڑی تگری جگہ سے آئے گے یہ کرنا ہے تو لیکن eventually اس میں بدنامی کے علاوہ اس حکومت کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا اس وی لاغ میں اتنے ہی انشاءاللہ دبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ